تو میری پیاری سیو اوفیشل کی فیملی ہم بنانے چا رہے ہیں مزددار چٹ پڑی مکس سبزی جس کے لیے میں نے یہاں پر یہاں پر بہت ساری مزددار سی سبزیاں لے لی ہیں آپ اپنی مند پسند کی جتنی چاہے سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ڈیڑ کپ آلو لیا ہے جو میں نے کٹ کر کے اس کو تھنڈے پانی میں بھگو دیا تھا ورنہ یہ کالے پڑ جاتے ہیں تو بیسٹ آپشن ہی ہوتا ہے کہ جب آپ سبزیاں کاٹیں اسپیشلی اس طرح کے جیسے کہ آلو ہو گئے بیگن ہو گئے ان کو آپ نے کٹ کر کے تھنڈے پانی میں بھگو دینا ہوتا ہے تاکہ یہ کالے نہ پڑیں تو ڈیڑ کپ میں نے یہاں پر آلو لے لیا ہے جہاں پر ڈیڑ کپ میں نے گاجر کاٹ لی ہے ڈیڑ کپ میں نے یہاں مٹر لیا ہے ایک کپ میں نے اچھا پہ شملا مرحشلی اور ایک کپ کے قریب میں نے یہاں پر آنین لیا ہے اور ایک کپ کے قریب میں یہاں پر ٹیمٹر کاٹ لیا ہے سبزی یہاں پر پتیلی میں ہم نے ایک کپ جو ہے وہ어야ل شامل کردیا ہے آئل کے گرم ہوتے ہی ہم نے یہاں پر آنین سچھ کے بھاری روزی شامل کردنے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا لسٹھا ٹرانسپیرنٹ ہونے تک پکانا ہے کہ بہت زیب آلو uit تقریباً 1 ٹیبل سپون ادھر ٹلیسن کا پیسٹ اور اس کو تھوڑا سا ہم نے ایک منٹک بھون لینا ہے تاکہ اس کا کچھاپن جائے وہ ختم ہو جائے ایک منٹ بھوننے کے بعد ہم نے یہاں پر شامل کرنا ہے تقریباً 1 ٹی سپون کلونجی 1 ٹی سپون میتھی دانا سات سے آٹ جو ہے وہ کڑی پتہ اور اس کو ہم نے ایک منٹک لیے اس طرح سے بھون لینا ہے بہت ہی مزدار خشبو آنے لگ دی ہے بہت ہی مزدار یہ سبزی بنتی ہے چٹپٹی کہ آپ جو ہے وہ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اور یقین مانے بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی فائدے مند کیکہ اس میں ساری مزدار مزدار سے سبزیاں ہیں جس کے الگ الگ فوائد ہیں اور یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے تو یہ ہم نے ایک دو منٹ اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور یہاں پر اب ہم شامل کریں گے ریمارٹر اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہم نے اس کے ساتھ مکس کر کے دو منٹ بھون لینا ہے تاکہ یہ جو ٹیمارٹر ہے گے تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں تو جب تک یہاں پر ٹیمارٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو رہے ہیں ہم جلدی سے جو ہماری سبزیاں فرائے کرنے والی ہیں وہ ہم فرائے کر لیتے ہیں ہم نے ڈیپ پین لے لیا ہے اور یہاں پر میں تھوڑا سو آل سے شامل کر دیتی ہوں اور میں نے پانی سارا ڈرین کر لیا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے تو تھوڑا سا آلو کو کلر چینج ہو جائے اور آلو تھوڑے سے پرشکی ہو جائیں تو یہ بہت اچھی طرح آلو جو ہے وہ فرائے ہو گئے ہیں کلر بھی دیکھیں چینج ہو سکتا ہے آپ چاہے تو ایسے بھی اس کو گریوی میں شامل کر کے اور اچھا سا مزدار سبزی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح اور تل کر ڈالیں گے تو اس کا الگ ہی مزدار سا فلیور آتا ہے بڑا ہی مزدار سا اس کا ٹیکسٹر بھی بن جاتا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی میش نہیں ہوتا سالن کے ساتھ تو اسے اب ہم نکال لیتے ہیں اسے اب رکھتے ہیں سائٹ پر واپس سے ایک ٹیبل سپون آل ہم نے شامل کر دیا ہے پیر میں اور یہاں پر ہم شامل کریں گے اپنی گازن اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے بھونڈ لینا ہے ہم نے اچھے طریقے سے بھونڈ لینا ہے جس طرح سے ہم نے آلو کو پیا تھا اسی طرح سے ہم گازر کو بھی فرائے کر لیں گے کرسپی کرسپی سا بہت ہی مزدار چٹ پٹی میں سبزی بننے والی ہے سو گازر بھی اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے اسے بھی ہم نکال لیتے ہیں اسے بھی ہم رکھتے ہیں سائٹ پر واپس سے ایک ٹیبل سپون ہم نے آل شامل کر دینا ہے اور شامل کریں گے یہاں پر مطر اسے بھی ہم نے اچھی طریقے سے فرائے کر لے رہے ہیں بس مطر بھی اچھی طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے اسے دو سے تین منٹ اس کو فرائے کیا اس کو زیادہ فرائے نہیں کرنا کیونکہ یہ سالن میں بہت اچھی طریقے سے بہت جلدی اگل جاتے ہیں اور شبلہ مرچ بھی ہم نے فرائے نہیں کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس وقت اسے ہم نے شامل کرنا ہے مزید دار چک پڑھی سی سبزی کے ساتھ تو اسے اب ہم نکال لیتے ہیں اب اسے بھی ہم رکھتے ہیں سائے پہ آپ یہاں پر ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب ٹیمارٹر کا پیسٹ اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے ساتھ ہی شامل کریں گے ون ٹیبل سپون گرین شلی کا پیسٹ اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا مکس کر لینا ہے ہم نے پانی شامل کر لینا ہے جب اس طرح سے بابل بننے لگ جائے تو آنچ ہلکی کر دیں اور یہاں پر ہم سارے مسالہ جات شامل کریں گے ون ٹیبل سپون لال مرش پاورڈر ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر نمک ہاف ٹی سپون اور ٹو ٹیسٹ ہزوزائکہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ شامل کر سکتے ہیں اور اس کو دو منٹ تک جو مسالے کو وہ اچھی طرح سے بھون لیں تاکہ مسالے کا جو کچھاپن ہے وہ ختم مزددار اس کی خوشبواری ہے پرداشتی نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا مسالہ اس کا اروما ہی بہت ہی مزددار ہے تو کھانے میں تو کیا ہی بات ہوگی بہت ہی مزددار بہت ہی ظالم خوشبواری ہے کھانے کی اب یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے مسالہ ایک منٹ تک دو منٹ تک بھول لیا ہے اب یہاں پر ہم ساری سبزیاں شامل کریں گے آلو شامل کریں گے گاجر اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ چاہیں تو پانی شامل کرنے ونہ یہ اپنے جو سبزیوں کا اپنے ہی پانی نکلتا ہے اپنے ہی پانی میں اس نے گل جانا ہے تو ہم نے 80% اس کو گلا لینا ہے اس کے بعد ہم مٹر شامل کریں گے اور باقی کے جو اور سبزیاں ہیں ہماری وہ شامل کریں گے کیونکہ مٹر بہت زلدی گل جاتا ہے اور شملہ مرش کو ہم بتائیں گے کہ آپ کو کف شامل کرنا ہے اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی پہلے اب ہم نے یہاں پر پانی تھوڑی سے شامل کر لینا ہے تو یہاں پر میں ایک کپ پانی شامل کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ظالم بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس کی اب اسے جو ہے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ایک تھوڑا سا بوائل آجائے اس پر پھر اس کو ڈھک کر ہم نے تقریباً 80-85% گلنے تک اس کو ہم نے پکانا ہے کیونکہ ہم نے فرائی کی ہوئی تھی سبزی تو جلدی ہی یہ گل جائے گا ایک بوائل آ چکا ہے تو یہاں پر میں اس کو کور کر کے اور تقریباً اس کے گلنے تک 80-85% تک یہ گل جائے اس وقت تک ہم نے اس کو پکانا ہے تو ملتی ہوں آپ کو اس وقت کے بعد اب چیک کر لیتے ہیں مزیدار سی سبزی تو یہ دیکھیں گاجر دونوں ہی 80% تک گل چکے ہیں آج تو ہمارا ریو بھی ساپ تیرا ہے کھانا پکانے میں اس کی بھی آپ لوگوں کو آواز آرہی ہوگی پیاری بھی آرہی ہے تو اس موقع پر ہم نے مٹر شامل کر دینا ہے اور مٹر کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دینا ہے آلو اور گاجر کے ساتھ اور اس کو بھی ہم نے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تک پکا لینا ہے اس کے بعد ہم نے جا کر شملہ مرچ شامل کرنی ہے کیونکہ شملہ مرچ کو نہ میں نے فرائی کیا تھا اور نہ ہی میں نے اس کو ابھی شامل کرنا ہے کیونکہ وہ بہت جلدی گل جاتا ہے اور اس کا جو ارومہ ہوتا ہے وہ بہت مین چیز ہے اس میں تو اب اس سے ہم لگتے ہیں اور تقریباً پانچ سے سات منٹ تک کے لئے پکاتے ہیں تاکہ مڈر جو ہے وہ اچھی طرح سے گل چیزوں کے گلنے تک ہم نے اس کو پکا لینا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ تو اب ہم کر لیتے ہیں تقریباً پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزیدار بہت ہی ظالم خوشبو آ رہی ہے اس کی اور یہاں پر اب ہم شامل کریں گے ایڈ ڈس پوائنٹ ہم نے یہاں پر شملہ مرچ شامل کرنی ہے تاکہ اس کی بہت ہی مزیدار سی جو خوشبو آتی ہے اور یہ بہت جلدی گل بھی یہ جو شملہ مرچ ہے بہت جلدی گل جاتا ہے کیونکہ اس کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا ہوتا ہے یہ سٹیم میں ہی اس کے بہت اچھی طریقے سے گل جائے گا اور اس کی خوشبو بھی بہت ہی زبردست اس کے ادر رچ بس جائے گی جو کہ کھانے میں بے انتہا ہی لذیذ اب ہم نے اس موقع پر پانی نہیں شامل کرنا ہے آپ چاہیں اگر شوربے والا چاہئے تو آپ نے ہاں پر ہاف کپ یا ایک کپ پانی شامل کر لیں ہمیں شوربے والا نہیں چاہئے ہم نے تھوڑا بھنا بھنایا رکھنا ہے تو اس کا بھی پانی جو ہے وہ نکلے گا تو اس لئے ہم نے اس کو ڈھک کر پانچ منڈ کا اور دم دینا ہے پھر یہ مزیدار مکس سبزی چٹ پٹی سبزی وہ ہماری تیار ہے تو پانچ منڈ کا ہم نے اس کو دم دے دے رہا ہے موسیقی 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 موسیقی